مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق گلی ہینی میرے ساتھ مل کے گنگن آئے گا آقا سب کے نصیبوں کا ستارہ جگمگا دیں جو بندہ اب میرے ساتھ مل کے میری خاطر نہیں کسی پیر کسی فقیر کی خاطر نہیں بلکہ جن کی عزت اور عظمت کی خاطر آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس یارسول اللہ کانفرنس میں ہم سب بیٹھے ہیں ان کی عزت کے لیے دونوں ہاتھ ولند کر کے کہنا ہے سب سے اولا 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 ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا اولا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سی رسول خلق سے اولیاء اولیاء سی رسول خلق سے اولیاء رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے اس شیر کے آخر میں ہر بندہ سینے کا زور لگا کے حضور کی ازل پر فدا ہو کے کہے گا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا آمارا نبی جی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا آمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ جائے کیا خبر کتنے teارے کیلے کی موشہ جائے کیا خبر کتنے تارے کیلے کو موشہ جائے دینے والا ہے سرچا ہمارا نبی دینے والا ہے سرچا ہمارا نبی خمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں خمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں خمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں دیکھر سو سا شا سارا ہمارا نبی بکچوں کے مختصر ہے آج یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہ کرم فرمائیے ہم پہ کرم فرمائیے آج جو جو یہ پہچان رکھتا ہے جو جو یہ پہچان رکھتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے کہہ دے گا اور جو حال دل مصطفیٰ کو سنانا چاہتا ہے وہ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دے کہ حال دل کی اس کو جی ضرور میں پیش کروں گا قبلہ فرمائے ہیں صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی ایک شیعر میں ضرور پیش کروں گا تو میں آپ کا پسندگیدہ کلام پیش کر رہا ہوں محبت سے کہنا ہے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے یہ صدا پوری دنیا میں سنی جائے ہاتھوں میں ہاتھ ملا لیں ہاتھ بلند کر لیں ہاتھ اٹھا کے جس جس کو اس نسبت پہ جتنا ناز ہے اس ناز کو بڑے ناز کے ساتھ بیان کرے گا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا جس جان گئے اب دیکھنا ہے جن کا نام قسوٹی ہے ایمان والوں کے لیے ایمان کے لیے قسوٹی کا درجہ رکھتا ہے جن کا نام اس نام پہ کس کا ہاتھ کتنی خوشی سے بلند ہوتا ہے کہ میں غلامِ ابو بکر ہوں یہ میں صحیح ادا ہوں یہ میری بیدہ ایک ہی شعر پڑھنا ہے جو قبلہ کا حکم ہے پیش کر رہا ہوں اب جو جو سمجھتا ہے کہ میرے صدیق اکبر اللہ اکبر جس کے ہاتھوں میں جان ہے صدیق اکبر کے نام سے مزید جان آ جائے گی شرمایا نہ کرو یار یہ شرمانے والے نام نہیں ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا میرے صدیق اکبر دونوں ہاتھ بلند کر کے صداقت کے تاہے پہلے یار میرے صدیق اکبر میرے صدیق اکبر بند کر دیئے سراخ سارے یار کی خاطر بند کر دیئے سراخ سارے یار کی خاطر دنگ کھاتے رگے بار میں سرگار کی خاطر دنگ کھاتے رگے بار میں سرگار کی خاطر دنگ کھاتے رگے بار میں سرگار کی خاطر سرگار کی خاطر اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہر بندہ کہے گا میرے صدیق اکبر ایسے ہیں جانسار میرے صدیق اکبر ایک منٹ میں حاضری مکمل کر رہا ہوں جب بار میں دنگ تھا لیے اپنے آپ کو ڈسوالیا حضور کی محبت میں تو کیسا سلا ملا اس شب کا یار غار کو سرکار پہلوں میں سلایا ہے یار کو سرکار پہلوں میں سلایا ہے یار کو تحقیم آلائے حیدری آج کی آج کی اس عالمی یارسول اللہ کانفرنس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے ہمارے نہائیتی موزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہم سمیم قلب سے آپ کو بھی خوش حمدیت کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی کیو ٹی وی کے کونٹنٹ ڈریکٹر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب تشریف لائے ان کو بھی خوش حمدیت کہتے ہیں اور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بھی تشریف لائے ان کو خوش حمدیت بھی کہتے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے افکارِ آلیہ سے ہمارے قلوب و ادھان کو منور فرمائیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ڈاکٹر عمیر اللہ علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اللہم یا مفتح لبواب و یا مسبب الاسباب و یا دلیل الحائرین توکلت علیکہ یا رب العالمین و افرد امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیهم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الكریم سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اس بابرکت سالانہ عرص کی تقریب کے سلسلے میں اس عظیم الشان اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو سید المرسلین محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے زندہ و جعوید فرمائے میرے لیے نہائیت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج پہلی مرتبہ ادگا شریف کے زیر احتمام زیر سرپرستی عالمی مبلغ اسلام اور سیاہ عالم حضرت قبلہ صاحب زادہ حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر اس اجتماع میں حاضر ہونا نصیب ہوا یاد رکھیں کہ یہ مشایخ نقشبند کی خانقہ ہے جن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ اور نگاہ ناز سے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخش کر اللہ کے بندوں پر ان کے دلوں پر اللہ کا اسم آزم نقش کر دیتے ہیں اسی لیے مشایخ نقشبند کو نقشبند کہا جاتا ہے کہ جو ان کی مجلس میں آتا ہے ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبت کے طفیل اپنے اسم آزم کو ان دلوں پر نقش کر دیتا ہے اور یہ نسبت حضرت مجدد الفیسانی سے حضرت بابا سماتی سے حضرت عبدالخالد غجدوانی سے حضرت خواجہ نقشبند بخاری سے ہو کر حضرت امام جعفر صادق تک حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تک اور حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتی ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک اس سلسلے کو لے جانے والی ذات حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی اقدس ہے لہذا یہ سلسلہ تو زہب یہ گولڈن چین یہ سنہری زنجیر اس کی کڑی میں جو شخص بھی بند جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اسم آزم کی برکت سے اسے دلوں کی زندگی عطا فرما دیتا ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات اس کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر کے اپنے گفتگو کو مکمل کروں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتن اور آزمائش کا دور ہے یہ ڈس انفومیشن ڈس اپشن اور ایک ایسے دجل و فریب کا دور ہے جس میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر جانا یقیناً یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے اور جو لوگ ایسے دور میں اللہ اللہ کر رہے ہوں تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعت علی الارض حتی لا یقال علی الارض اللہ اللہ فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتی رہے گی فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی قیامت برپا نہیں ہوگی آپ کی ازان اللہ قیامت برپا نہیں ہوگی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہلِ ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک اور حقدار ہیں انسان کے ندیگ سب سے زیادہ عزیز ترین اس کی جان ہے اور فمنِ تُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ انسان جان بچانے کے لیے بقدرِ ضرورت ببقتِ ضرورت حرام اشیاء کا استعمال بھی کر سکتا ہے یہ رخصت ہے لیکن قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اَن نَبِيُّ اَوْلَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ تمہاری جانوں کا حق تم پر ضرور ہے لیکن اگر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ کوئی تمہارے حق دار ہیں تمہارے زیادہ مالک ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذاتِ اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ان کی سیرتِ طیبہ کا مطالع کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درست معنی میں تمام اہلِ ایمان کو مفہوم سمجھایا ہے حضر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہوں اپنے ایک قصیدے میں اس کے ایک شیر میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاعُ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک میں میرا باپ اور میری ماں اور میری عزت یہ سب کچھ آپ کی ناموس اور حرمت کے لیے ڈھال بن جائے میں چند ایک مثالیں صحابہ کرام کے زندگی سے آپ کو پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے اہلِ ایمان کو وہ جذبہ عطا فرمایا کہ صحابہ کی زندگی سے یہ مثال سمجھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانِ رسول پر قدمِ رسول پر اپنے آپ کو فیدا کرنے کا کیا مطلب ہے اہد کا میدان ہے بڑے بڑے شاہ سوار حضور علیہ الصلاة والسلام کے گرد سے دور ہو گئے حملے کی بڑی شدت ہے ایسے وقت میں حضور علیہ الصلاة والسلام نے اعلان فرمایا فرمایا مَنْ يَبِعُ لَنَا نَفْسَهُ فرمایا کون ہے جو آج مجھ پر اپنی پھیر سکتے ہو وہوہ وسیلتُ کا و وسیلتُ ابی کا آدم علیہ السلام الہ یوم القیامہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں تمہارے بابا آدم کا بھی وسیلہ ہیں اور یہ وسیلہ قیامت تک چلے گا بلش تقبل ہو حضور کے چہرے انور کو اپنا قبلہ بنا لو اور حضور کی ذاتِ اقدس کے تفیل اللہ سے شفاعت طلب کرو اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارِ عالم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی ناموس پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگارِ عالم تمام اہلِ ایمان کو اور بالخصوص اس خانقہ سے متعلق افراد کو اپنا سب کچھ حضور کے ناموس پر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ قائم رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نهایتی خوبصورت کتاب فرما رہے تھے حضرتِ اللہ ممولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آج کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب تصریف لائے ہم ان کو اس یا رسول اللہ کانفرنس میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور میں بلا تاخیر خطاب کے لئے ملتمس ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اعلان کرنے کی خود سعادت حاصل کرنا چاہوں گا جگر گوشہ غزالی ازامہ احل سنت کے ایک عظیم قائد عظیم باپ کے عظیم بیٹے وہ عظیم شخصیت حیرت شیخ احمد سعید قازم رحمہ اللہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عشق رسول کی شمع جلائی کہ آج تک اس سے ایک جہاں روشن ہو رہا ہے حیرت قبلہ پیر سید حامد سعید قازم شاہ صاحب مدد ذلہ علی آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے رشادات سے آج اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب کے قلوب و حضان کبھونا برد فرما کبھونا برد فرما کبھونا برد فرما دس میں نحمدہو و نسلی و نسلیم و نسلی و نسلیم اگرہ أنم за مر أمم. اگرد أمم و نسلیم ممteil من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين میرِ محفل صدرِ محفل جانِ محفل شیخ المشایخ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم الالیہ اور صاحب زادہ والاشان اپنے عظیم الشان بزرگوں کے عظیب المرتبت جانشین اور امین حضرت صاحب زادہ حسان حضیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم الالیہ اور زی وقار و زی احتشام مشایخ اعظام علماء کرام اور ہماری مملکت خدادات پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ عزیزم محترم جناب شیخ رشید صاحب اور مکرم و معزز حاضری نے محفل یقینا ہمارے لئے سعادتوں کی میراج ہے خوشبختی کی علامت ہے کہ ہمیں اس عرص مبالک کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اثر کا وقت ہو چکا ہے سورج کا چہرہ بھی زد پڑھ رہا ہے اور وہ مو چھپانے کو ہے ایسے میں مجھے کسی لمبی چوڑی تقریر کی داغ بیل نہیں ڈالنی میں نے وہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کاشرف حاصل کیا جو عموماً خطبے میں پڑھی جاتی ہے لیکن میں اپنے انداز سے اس کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے درو وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے بچے کو نصیحت کروں سچ کے حوالے سے تو میں کہوں گا بیٹے سچ بولو سچ کا راستہ اختیار کرو سچے بنو لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو اور سچے بنو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ قرآن کا انداز بیان عجیب بھی تھا اور خیال افروض بھی تھا میں نے سوچا کہ مادرہ کیا ہے سچ کا پتہ کیسے چلتا ہے آج کل آپ سوچئے کیا ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز ہمیشہ سچ ہوتی ہیں کیا اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہمیشہ سچ چھپتا ہے کیا لاکھوں کے مجموع میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے بلکہ جسارت کروں گا کیا ممبر و محراب پہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ایسے میں مولا ہمیشہ سچ کا پتہ کیسے چلی شکریہ موسیقی حضرات مکرم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سچ کا پتہ کیسے چلے اگر عدالت میں کوئی کسی کیس کے حوالے سے گواہ پیش ہو ایک کہے کہ جی میرا خیال ہے گمان ہے اندازہ ہے قیاس ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا دوسرا کہے کہ نہیں میں نے سنا تھا لوگ باتیں بتا رہے تھے وہ ذکر کرتے تھے کہ واقعہ یوں ہوا تھا اور تیسرا گواہ کہے کہ جی میں آئی وٹنس ہوں چشمدید گواہ ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واقعہ تو یوں ہوا تھا تو عدالت چشمدید گواہ کا اعتبار کرے گی گویا ورڈکٹ اپ ڈا پورٹ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے زلتا ہے میں سوچنے لگا کیا سچ کا پتہ آنکھ سے زلتا ہے کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی رات کا وقت ہو چودوی کا چاند چمکتا ہو آپ اپنے بچے کو موٹر بائیک پہ سیر کرانے کے لیے لے کے چلیں تھنڈی ہوا لطف انگیز ہو بچہ بھی ترنگ میں آکے کہیں کہ بابا دیکھئے کتنا مزا آ رہا ہے آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل جہا ہے سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث کھڑیں بچے کی بات سنتے ہیں ہنس پڑھتے ہیں دیکھو بچے کتنے سیدھے سادھے ہوتے ہیں کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل جہا ہے دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اب ایک کہتا ہے کہ چاند چلتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ چاند کھڑا ہے اب ذرا بتائیے سچا کون ہے دونوں چشم دید گواہ ہیں مولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے دوستوں نے کہا قادمی صاحب آپ کو کیا فکر ہے آپ تو ماشاءاللہ اقل مند ہیں کسی بے وقوف سے بات کی جائے تو اس کو اندیشہ ہو کہ سچ اور جھوٹ میں التباس ہو جائے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک سمجھدار آدمی وہ تو آنکھ کی غلطی پکڑ لے گا اقل بتا دے گی کہ چاند نہیں چل رہا سباری چل رہی ہے تو اقل مندوں کو کیا مشکل ہے میں سوچنے لے کہا کیا اقل غلطی نہیں کرتی اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے چانٹنے کی ضرورت نہیں ایک جملے میں جواب ہے اگر اقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم اقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں لیکن یہاں سارا جھگڑا ہے یہ اقل مندوں میں ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں سارا جھگڑا ہوتا ہے یہ اقل مندوں میں مولا ہماری اقل بھی سچ کا پتہ نہیں کھوج سکتی ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے اقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں سلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو انہیں سچ کہاں سے ملا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب ملا شبِ میراج کی صبح جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے سفرِ میراج کا ذکر فرمایا اب یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا ناقابلِ یقین کہ کافروں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑونا بہت ساتھ دیتے ہیں اپنے نبی کا اور قدم قدم پہ رفاقت کا حق نبھاتے ہیں اور ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں اب جب گھیرنا چاہا تو اس وقت جلوہ فگر نہیں ہے اب کافر تاک میں ہے گھات میں ہے جیسے ہی صدیق اکبر جلوہ فگر ہوئے انہوں نے ان کو گھیر لیا ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ تو اگر کوئی کہے میں رات و رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصہ پہنچا نہ جانے آگے کہاں 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 کی شہر کی رات و رات واپس آگیا کیا خیال ہے تمہارا یہ بات کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں آخر مجھ ہی سے تو پوچھ رہے ہیں کسی سے پوچھ لیتے کوئی چکر ہے صحیح فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ دعویٰ ہے کس کا یہ اعلان کس نے کیا ہے تب کافروں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے گی نہیں تو کہنے لگے دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو جس کا ساتھ دیتے ہو یہ انہوں نے کہا ہے صدیق اکبر نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو تم کوئی سقہ راوی تو ہو نہیں تمہاری بات قابل یا قبول نہیں تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی یہ کافر بات کر رہا ہے نہیں انہوں نے کہا کافر ہے تو ہوتا رہے عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے انہوں نے میرے آقا کریم کے سفر مراج کی تصدیق کی میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا کریم نے یہ سفر کیا ہے جب صدیق اکبر کی گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو تو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا لقب ملا اب ذرا بتائیے کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو سفر مراج پر جاتے بھی دیکھا تھا نہیں جاتے بھی تو نہیں دیکھا پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی کیا میراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے میراج تو موجزہ ہے نا اور موجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل کو آجز کر دے پتہ یہ چلا کہ یہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی پھر سچ کا پتہ کیسے چلا گواہی سزیق اکبر نے یہ سبق دیا ہے یہ درست دیا ہے یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہاری آنکھ کچھ لیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھپلا دو اور آنکھ کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا صداقت کا میعار زبانِ رسالت کے حضراتِ مکرم میرے وقت میں دو منٹ ہیں میں دو منٹ میں ذرا ایک الجھن اور سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم اہلِ سنت پر اس محفل کی مناسبت سے خاص کروں گا عام طور پر تانہ زنی کی جاتی ہے باتیں بنائی جاتی ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں روز اخبار میں خبریں سکتی ہیں کہ دیکھو جی جالی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے کبھی عزتیں لنپ لیتے ہیں کبھی پیسہ لیکن یہ سننی پھر بھی باز نہیں آتے وہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں آستانوں پہ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں میں ارز کروں گا کہ بے شک میں مانتا ہوں اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں لیکن اخبار میں ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ جی آج کل فیک جالی کرنسی بہت چل رہی ہے بازار میں خبریں آجاتی ہیں جالی نوٹ چلانے والا گروہ پکڑا گیا پریس پکڑا گیا جالی نوٹ چھاپنے والا کبھی کسی نے کہا کہ یار آج کل جالی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لینڈین بند کر دو کبھی کہا کسی نے نہیں بلکہ حریت یہ کہتا ہے کہ یار ذرا خیال رکھنا آج کل جالی نوٹ بہت چل رہے ہیں ذرا آنکھیں کھلی رکھنا ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا اصلی اور نقلی کو کی شناخت رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کسی چکر میں پھضاؤ یارو اگر جالی نوٹ چلنے کی خبریں آئیں تو کوئی نہیں کہتا نوٹوں کا لینڈین بند کر دو ہر ایک کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو تو میں بھی کہتا ہوں اگر جالی پیرو کی خبریں آتی ہیں تو پیرو کو کیوں برا کہتے ہو پیرو کے پاس جانے سے کیوں روکتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو بلکہ ایک اور آسان طریقے سے آپ بات شاید زیادہ انداز سے سمجھ سکیں میرا خیال ہے تقریبا نو برس پہلے کی بات ہے جب پہلی بار پانچ ہزار کا نوٹ سٹیٹ بینٹ کو پاکستان نے جاری کیا نو دس برس پہلے وہ بہت پرانی بات تو نہیں کوئی میں تاریخ کے اوراق تو نہیں پلٹ رہا آپ کے سامنے کی تجربے مشاہدہ کی بات پانچ ہزار کا نوٹ پہلے نہیں تھا نو دس سال پہلے سٹیٹ بینٹ کو پاکستان نے یہ ایشو کیا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب پانچ ہزار کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا اگر اس وقت کوئی پانچ ہزار کا جالی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا نہیں پتہ یہ چلا کہ جالی نوٹ تب ہی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے یارو جالی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں ورنہ جالی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ دھوکہ مت کھاؤ اصلی کو پہچانو اصلی نقلی کی شناک رکھو وہ شناک کیا ہے کیا ہوا میں اڑ کے دکھائے گا تب پتہ چلے گا کیا پانی بچل کے پیر دکھائے گا تب پتہ چلے گا ارے نہیں یہ ولی کی پہچان قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرما دی الذین آمنوا وقانوا يتقون ولی کون ہے جو صاحب ایمان ہے جو صاحب تقویٰ ہے جو اس میعار پر پورا اترے وہ ولی ہے جو اس سے ہٹا ہوا ہو وہ ولی نہیں ہے چاہے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ ساتھا کھائی دے ساتھا کھیــــــ angle پورا ہے آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی میں نے مقصر بات کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی حامد صاحب میرے ساتھ کیبنٹ کے دور میں رہے ہیں میں بھی اصلی پیروں کی طرف آیا ہوں پیر نقیب صاحب کی طرف سے کیبنٹ اور یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ کوئی بار بس نہیں کھڑی ہوئی کوئی ویگن نہیں کھڑی ہوئی یہ سارے لوگ غریب مسکین آج کے رسول ہیں اللہ کے نبی کے عشق میں یہاں ہیں اور آج دنیا میں آج دنیا میں جو علم پیر نقیب صاحب اٹھا کے نکل رہے ہیں اللہ کے نبی کا کالا کالا رسول اللہ کا اس نبی آخری نبی خاتم النبین احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سرو سمانی کے عالم میں آج ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہے اور یہ پاکستان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہے آج کیا بنا لیبیہ کا آج کیا بنا عراق کا کیا بنا یمن کا کیا بنا مصر کا ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو کہ پاکستان جغرافیہ میں اس جگہ بنا اللہ اور اس کے نبی کا ملک اس جگہ بنا کہ چین جس کی سرحد پہ لگتا ہے ایران جس کی سرحد پہ لگتا ہے روس جس کی سرحد پہ لگتا ہے اور جس ملک میں دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے جس میں نوجوان سب سے زیادہ آج چین میں بھی انہوں نے زیادہ بچوں کی اجازت دے دی ہے ہم تو کہتے ہیں آگے سے بھی کم ہو جائیں آج دنیا میں اگر دنیا کسی طرف دیکھ رہی ہے تو میرے بھائیوں جس نبی کے عشق میں آج یہاں پیر نکائب صاحب کے آپ عیدگاہ شریف میں آئے ہیں اس نبی کے دین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے مولا نے چاہا تو جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے اس ملک میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے اس ملک میں اللہ نے چاہا آج دنیا میں پاکستان واحد وہ قوت ہے جو ایٹمی قوت ہے آج پاکستان میں بہریہ ہے برری فوج ہے ہوائی فوج ہے اور سب سے بڑی فوج اللہ کے نبی کی فوج ہے جو پیر صاحب ہی گاہ کی زیارت کے لیے ہے یہ اللہ کے نبی کا جھنڈا اٹھا کے نکلے ہیں میرے مولا نے چاہا تو جو اتنا بڑا مجمع ہیں ہم سیاست دان تو ترستے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع مل جائے اگر میری میٹنگ نہ ہوتی تو یہ کیمرے جو لائیو چل رہے ہیں میرا دل ہوتا اور ایک منٹ کے لیے آ جاؤں لیکن آنا یہاں بالاخر اللہ کے نبی کے نظام نے ہے انشاءاللہ تعالی اور اللہ میرے نچاہا پیر صاحب پیر نقیب صاحب کی قیادت میں اور ان کے صاحبزادے کی قیادت میں ہم سارے ملک میں نکلیں گے سارے ملک میں نکلیں گے اور جس طرح بھائی آمد صاحب نے کہا کہ اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پیشان ہے اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پیشان ہے تو اس لیے آج یہ عید کا شریف لائے تشریف لائے میں میرا خواہش تھی میں نے پیر صاحب سے کہا کہ آٹھ کے تاریخ سے آگے ہو کیونکہ ہمارے بجٹ سیشن ہے یارہ سے بجٹ ہے میں آپ سب لوگوں کو کیونکہ یہ ہماری پنڈی کا بھی عزاز ہے کہ عید کا شریف راول پنڈی میں واقع ہے یہ راول پنڈی کی ایک بہت بڑی سعادت ہے راول پنڈی کو جو نصیب ہوئی ہے کہ عید کا شریف کی پنڈی کیامگاہ ہے اور راول پنڈی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پیر نقیب صاحب یہاں ہمارے پیر ہیں اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ دالہ میں آپ کو بتا ہے مقصر بات کرتا ہوں مجھے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ دالہ پیر نقیب صاحب جو اللہ کے نبی کا جھنڈا لے کے چلے ہیں ساری دنیا کے عاشق رسول ان کے پیچھے چلیں گے آفردان نمازِ اصر کا وقفہ ہوگا الحمدللہ رش اس قدر ہے کہ صفے جہاں تک ہو سکیں بنائیں ورنہ اگر بالکل جگہ نہ بچیں تو آپ اگلے کے کندے پہ بھی کمے بھی سجدہ اسے کر سکتے ہیں اشارے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مقمل صفے بننے قائم قام نہیں الحمدللہ اللہ کی کرم سے اندر باہر سے مقام بھر چکا ہے نمازِ اصر کے لیے صفے بنا لیجئے مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی نی